اوزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ونس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو ویلکم مائیکروسفٹ آفیس کورس میں جس میں ویک نمبر تھری میں ہم ایکسیل کے تین لیکچرز پڑھ چکے ہوم انسٹ اور پیش لی آؤٹ اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم فارمولاز کے سیکشن کو سمجھنے جا رہے ہیں اس ونس بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے یہاں پر فارمولاز پر ہم جو quick calculations کر رہے ہوتے ہیں ان quick calculations کو کرنے کے لیے ہمیں اس region کو سیکھنا ہوگا اپنے basic course میں یاد رہے کہ جیسے ہم اپنا basic course complete کریں گے ہم advanced excel الگ سے one month course announce کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم excel کے advanced features کو discuss کر رہے ہوں گے basic میں صرف ہم ابھی یہ جان لیتے ہیں کہ excel کو ہم operate کیسے کر رہے ہوتے ہیں advanced میں ہم پوری worksheets کو بنانا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے let's suppose اگر میں یہاں پر اپنے پاس کوئی بھی data monitor کرتا ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس screen پر کہ میں نے یہاں پر data لکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے for example صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ this is our data اور اب میں اس data کا کیا کیا چاہتا ہوں بیٹے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ total values پتہ لگ جائیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا average پتہ لگ جائے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا total count بھی پتہ لگ جائے کہ اس وقت کتنے digits اوپر لکھے ہوئے ہیں تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں یہاں پر آتا ہوں دیکھئے formulas پر جیسی میں formula پر آتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک bar open ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس یہاں پر auto sum ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر تمام numbers add کر دی ہیں اور میں چونکہ ان کا total چاہتا تھا تو میں نے یہاں پر اس cursor کو رکھ دیا اور یہاں سے میں auto sum پر چلا گیا جیسی میں auto sum پر گیا تو تمام کے تمام یہ numbers آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر select ہو گئے جیسی میں نے enter press کیا تو میرے پاس answer آگے 100 یعنی 100 کیا ہے 100 sum ہے اس سب کا لیکچہ پوزب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کا average معلوم کرنا ہے تو میں نے average جہاں لکھا تھا وہاں پر click کیا auto sum پر گیا اور میں نے وہاں سے average select کر لیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب average select کیا تو جو cell select ہوئے total کا cell بھی select ہو گیا میں نے یہاں سے ایک cell کم کر دیا shift کا button دبا کے upper button press کیا تو ایک cell کم ہو گیا یہاں پر اور اب جب میں نے enter کیا تو جتنی بھی values میں نے لکھی ہیں اس کا average are assurance میرے پاس 14.28 اب اگر assurance میں جاننا چاہتا ہوں کہ total کتنے numbers میں نے یہاں پر لکھے تھے تو again میں auto sum پر گیا اور count پر چلا گیا again اس نے total اور average کو بھی select کر لیا تو میں نے یہاں سے shift اور upper button press کر کے ان values تک رکھا اور جیسے enter کیا تو میرے پاس یہاں پر 7 آ گیا total جو میں نے numbers لکھے ہیں وہ کتنے ہیں 7 ہے assurance میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھ لوں کہ ان میں سب سے maximum number اور میں یہاں پر maximum لکھا اور میں یہاں سم کی طرف گیا اور میں maximum پر آیا تو میں نے یہاں پر اسے یہاں تک select کر دیا اور enter کیا تو 23 was the highest number تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 23 ہمارے پاس maximum پر آ گیا اس وقت میں جاننا چاہتا تھا کہ اس data میں ہمارے پاس minimum number کونسا ہے تو وہ ہم اس طرح معلوم کریں گے کہ again یہاں پر ہم auto sum پر گئے اور minimum کی طرف آ گئے اور اب ہم نے یہاں سے اسے ان numbers پر select کیا تو 12 students ہمارے پاس minimum number ہے وہ students جو graphs بنا رہے ہوتے ہیں وہ students جنہیں frequencies لینی ہوتی ہیں اس میں آپ اورینج معلوم کرنے کے لئے maximum minimum چاہیے ہوتا ہے آپ excel کی مدد سے بڑی آسانی سے اس کو solve کر سکتے ہیں پھر اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ کے پاس advance کی جب ہم پڑھنے کی بات کریں گے تو ہمارے پاس financials کے جتنے بھی formulas use ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں direct آپ یہاں سے ان کو لگا سکتے ہیں logical formulas آپ جو use کر رہے ہوتے ہیں if and but کی statements پر if and error وہ آپ اس طرح یہاں پر لگا سکتے ہیں date اور time آپ اس طرح یہاں پر لے سکتے ہیں one hour جو ہم calculate کر رہے ہوتے ہیں وہ آ سکتا ہے اس طرح یہاں پر ہم مختلف area column formula text hyperlink index ان تمام match the columns کی questions ہم اسے solve کر سکتے ہیں ہم match کی different functions یہاں پر لگا سکتے ہیں جس میں trigonometry بھی شامل ہوتا ہے اور بشمار stats کے ہمارے پاس features آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں اس سے ہم standard deviation اس سے ہم variance یہ تمام چیزیں معلوم کر سکتے ہیں engineering کے بشمار آپ کے پاس formulas موجود ہیں cubicle آپ کے پاس formula موجود ہیں اور آپ مختلف compatibilities کے formula بھی solve کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا region ہوگا یہ ہم advance excel میں discuss کر رہے ہوں گے اس وقت آپ سب اپنے پاس practice کریں گے in some average count maximum اور minimum numbers کی کیونکہ usually یہی زیادہ در ہم سے پوچھے جا رہے ہوتے اور انہی کو آپ کو اپنے پاس solve کرنا ہوتا تو آپ نے students دیکھا یہاں پر کہ کس طریقے سے آپ اسے بڑی آسانی سے solve کر سکتے ہیں ابھی آپ کو اس کی practice کرنی ہے next video lecture میں ہم data اور review کو discuss کر رہے ہوں گے یادر students کے 15 of june ہم یہ اپنا course complete کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کا grant test conduct کیا جائے جس test کی بنیاد پر آپ certificate of participation کے لئے eligible ہوں گے آپ attendance monitor کی جا رہی ہے جن کے attendance 90% سے کم ہوگی وہ test کے لئے eligible نہیں ہوں گے اور انہیں certificate of participation نہیں دیا جائے گا تو تمام participant جو registered ہیں بھی attendance کر دیجئے اور اس کے بعد دو اور lectures سن سا آپ کو ملیں گے جب کے بعد ہم جا کر اپنا course جو ون مند کا course تھا وہ complete کر چکے ہوں گے اور پھر ہم دو courses announce کرنے جا رہے ایک ہمارے پاس advance excel کا course ہوگا اور دوسرا ہم MS office part 2 start کرنے جائیں گے آپ کے وہ friends colleagues جنہوں نے اس batch میں registration نہیں کروائی تھی وہ بھی اس batch کی registration جو 20 jun سے ہم start کرنے جا رہے ہیں اس میں restriction کروا سکتے ہیں بہت شکریہ اچھ ویڈیو lecture کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا بچوں اللہ حافظ